جی اسلام علیکم ویلکم ٹو اجدی ہانڈی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیجئے جی آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے بچوں اور بڑوں کے بہت ہی فیورٹ جو ہے انڈا شامی برگر کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں بچے جو ہے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور کبھی بے وقت بھی فرمائش کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے برگر کھانا ہے تو آپ انہیں آسانی کے ساتھ جو ہے گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں ہیلڈی فوڈ بچوں کو دینی چاہیے تو جی یہ جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ جھٹ پڑ بنیں گے اور جو ان میں ہم کباب یوز کریں گے وہ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس کی ریسپی جو ہے ہمارے چینل پر موجود ہے وہاں سے جو ہے ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک تو چلی آئیے انگریڈنٹ دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ برگر لیا ہے مایونیز لیا ہے چلی گارلک سوس ہے ایک انڈا لیا ہے ٹماٹر ہم نے ایک لیا ہے پیاس لیا ہے انہیں ہم نے جو ہے سرکل میں کاٹ لیا ہے اور ہم نے کھیرے لیا ہے چیز لیا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے پہلے کے فروزن جو ہے شامی کباب پڑے ہیں جی یہاں پہ جو ہے ہم مکھن یوز کریں گے کیونکہ ہم بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں تو انہیں ہم ہیلزی ڈائٹ دیں گے کباب جو ہے ہم نے فرائے کر لیا ہے جتنے برگر بنانے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ کے کباب فرائے کر سکتے ہیں انڈا ہم نے لیا ہے اور جی اب ہم نے برگر کو جو ہے اس کے اندر فرائے کر لیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر مایونیز اور کیچپ لگائی ہے اسی طرح ہم نے اس کے اوپر کباب جو ہے سپریٹ کر دیا ہے اور ہم اب جو ہے اس کے اوپر کھیروں کو ڈالا ہے اور ہم اس کے اوپر جو ہے ٹماٹر ڈال رہے ہیں آپ کو جون سے بھی ویجیٹیبلز اچھی لگے آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بندگو بھی کا استعمال کر سکتے ہیں پیاز اس طرح ہم نے ڈال لیا اور ہم نے اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے انڈا لگا لیا ہے تو جی اب جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہم نے چیز کی ہوئی تھی اس کو ہم گریٹ کر کے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر تھوڑی سی ہم نے چلی گرلک سوس جو ہے اس کے اوپر ڈال لی ہے ذرا تھوڑی سی سپائسی بنیں گے مزیدار سے ہوں گے تو جی ہمارے برگر انڈا برگر شامی تیار ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے شکریہ